سابق چیف جج گلگل بلدستان کے خلاف توہین عدالت کا کیس رانہ شمیم کا سیل چھدہ اصل بیان حلق پیس آباد ہائے کورٹ میں پیش سنگین الزامات آئیت کیے گئے عدالت کو تنقید سے کوئی گھبراہت نہیں چیف جوسٹس اتھر من اللہ کرے مارکس تمام فریقین سے دلائے طلب سمات 28 دسمبر تک ملتبی خیبر پختونخواں میں بلدیاتی الیکشن کا پہلا مرحلہ نتائش کا سلسلہ جاری سٹی میئر اور تیسیل چوریمن کی چونسٹ میں سے ستائیس نشستوں کے ریزرٹ آ گئے جے ہوای پہ نو پی ٹی آئی آٹھ نشستوں پر کامیاب این پی کی پانچ اور نولی کی دو سیتیں تین آزاد امیدوار بھی فتایا میئر پشاور کی بڑی نشست پر اپسٹ ہونے کا امکان جے ہوای کے زبیر علی خانہ کے تحریک انصاف کے رزوان خان بنگش کا دوسرا نمبر کوہاٹ میں جے ہوای اور مردان میں این پی نے میدان مار لیا بندوں میں پی ٹی آئی کو سبکت جیت کے خوشی میں ہوای فائرنگ جان لے گئی پشاور کے عراقے سوڑی زئی کا کامیاب جنرل کانسلر اپنی ہی گولی لگنے سے دم توڑ گیا محمد ذکریہ خان کے برسہ کا مقدمہ درج کرانے سے انکار خبر پخونخ خام میں سینٹ نشست پر الیکشن پولنگ جاری تحریک انصاف کے شاکر ترین اور جے یو آئی کے زاہر شاہ مدد مقاول این پی کے ڈاکٹر شاکر تبیر زادہ اور پیپلز پارٹی کے محمد صحیب بھی میدان میں منی لانڈرنگ ریفرنس شہباز شریف کے شریک ملزم علی احمد خان پر فردے جرمائے رمضان شوگر میلز ریفرنس میں نیب نے حمزہ شہباز کی بریت کی مخالفت کر دی آشیانہ ریفرنس میں شریک ملزمان کی بریت کی درخواست مسترد کسانوں کو ان کے ضرورت کے مطابق کرس نہیں مل رہا بینکوں کو ٹارگٹ دے رکھے ہیں انجاب خبر پخونخواہ گرگر بلدستان میں زیادہ کرس دیئے شعبہ زرات اور بینکنگ میں شفافت لانا چاہتے ہیں معیشت کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا گورنر سٹیٹ بینک کی ملزمان میں پریس کونس کرونا سے مزید چھے افراد زندگی کی واضحار گئے اب تک 28,888 امبات چوبیس گھنٹے میں 369 مریض 12,9460 شہری متاثر مضبط کیسز کی شرح 0,883 فیصد ریکارڈ فکٹ دیوانوں کے لیے اچھے خبر نیوزیلینڈ ٹیم کا دورہ پاکستان فائنل دو ٹیسٹ اور تین ونڈے میچز کے لیے کیویز آئینہ سال ان ایکشن ہوں گے اور ایشن ہاکی چیمپینز ٹوافی میں گرین فرس کی بڑی فتح ڈھاکہ میں پاکستان نے میز باند بنگرہ دیش کو 6-2 سے چکستے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لیں موسیقی